امی سلمہ کے نکاح کی بہت سی حکمتیں بھی محدثین نے بیان کی ہیں کہ امی سلمہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی ایک تو سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بنو محضوم کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاف یہ خاندان بہت زیادہ تھا اور یہ ہوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو عزت دین کے ساتھ نکاح کیا تو بنو محضوم نے کہا یہ تو ہمارا دماد بن گیا ہے اور ان کی دشمنی میں حقیقت میں بھی کمی ہے لیکن یہ کلوتی وجہ نہیں ہے حضرت امی سلمہ اور حضرت عائشہ سے جو نکاح کی وجہات ہیں ان میں محدثین یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے اذواجی زندگی کے جو واقعات بتلانے مقصود تھے ان کے لیے اللہ نے ان دو عورتوں کا انتہاب کیا تھا ایک امی سلمہ کا اور ایک حضرت عائشہ کا اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی عمر بھی ملی حضرت امی سلمہ ساٹھ ہجری تک زندہ رہی حضرت عائشہ بھی لمبی عمر تک زندہ رہی اور ان کے ساتھ جو نکاح کی گرد و گائد تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کے ماں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی عبادات کچھ عبادات رسول اللہ ظاہر گھر بھی کیا کرتے تھے پھر غصل طہارت کے مسائل امت کے لیے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچنے تھے امت تک تو اللہ تعالیٰ نے ان دو بیویوں کا انتحاب کیا تھا کہ یہ فقیح تھی یہ ذہین تھی باقی بھی تھی لیکن اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی اور حکمت اور گرد و گائی یہ تھی کہ صحابہ میں جہاں کہیں اختلاف ہو جائے آپ اندازہ کریں کہ یہ عورتیں ہیں اور آج کا جو مغربی معاشرہ ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ عورت کو حقوق ہم نے دیئے ہیں یہ ایک سو سال قبل انہوں نے عورت کے شخص ہونے کا حق ماننا ہے اس کے بعد تعلیم کا حق اس کے بعد ووٹ کا حق ابھی بھی امیرکہ جیسے ملک میں بھی عورت کو سربراہ نہیں بننے دیتے اور الیکشن نہیں جیت پاتی جنس کی وجہ سے اور یہاں پہ چودہ سو سال قبل امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان دو عظیم خواتین کا انتحاب کر رہا گویا استاد ہیں صحابہ باگی استاد ہیں اور صحابہ بڑے بڑے ان کے سامنے زانوِ تلموس کو تیہ کر رہے ہیں جہاں کہیں پچیدہ فقی مسئلہ پھنس گیا حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو فقی جن کو فقی امت بھی کہتے ہیں مفسر قرآن بھی کہتے ہیں انہوں نے کئی معاملات کے اندر رجوع کیا ہے ان دو عزواج سے کنسلٹ کر کے فتوہ دے دیا بعد میں امیہ سلمہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہے رجوع کر لیا بعد میں امیہ عائشہ نے کہا ایسے نہیں ہے رجوع کر لیا بڑے بڑے جیت صحابہ حضرت عائشہ اور حضرت عمیہ سلمہ کے فتوے کو ایک ایسی حصیت دیتے تھے کہ اپنے موقف کو مدد لیتے جیسے کہ بعض صحابہ کے مابین جب اختلاف ہو گیا کہ اللہ کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راس جاگتی آنکھوں سے تو امیہ عائشہ نے کیا جب اللہ کہا تھا خدا کی قسم اس شخص نے جھوٹ بولا جس نے کہا رسول اللہ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا یہ کچھ صحابہ کا موقف بن گیا تو امیہ عائشہ نے اس وقت یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے جس شخص نے کہا رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہتان باندھا آپ یہ دیکھیں اگر حضرت عائشہ کا اس وقت فتوہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ صحابہ میں مختلف فی چلتا تاکہ جی بعض کا یہ موقف تھا بات لیکن امیہ عائشہ نے جب یہ فتوہ دے دیا سارے صحابہ نے رجوع کر لیا کہ جماعہ امت ہو گیا اسی وقت کسی صحابی نے پھر یہ نہیں کہا کہ امیہ عائشہ غلط کہتی ہے اور امیہ عائشہ نے اور بعض صحابہ نے پھر اس کی وضاحت کیا ہے یہ موضوع فقی نوائیت کا لیکن بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں نہ واقعہ مراج میں نہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کی ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بہترین خوبصورت شکل میں دیکھا وہ جو کفارات وغیرہ کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی بہترین اور خوبصورت شکل میں دیکھا گویا نبیوں کے خواب بھی حجت ہیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا صحابہ نے اس دیکھنے سے مراد یہ لے لی کہ شاید حالت بیداری میں دیکھا تھا تو اب بھی عائشہ کے اس فتوے کے بعد جمعہ امت ہو گیا کہ رسول اللہ نے جو دیکھنے کی بات کی ہے وہ حالت خواب میں کی ہے کہ میں نے اللہ کو اس کی بہترین شکل میں دیکھا اس سے مراد حالت خواب ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا میں وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے حضرت موسیٰ کے باپ میں بھی اللہ نے یہی تو کہا تھا نہیں دیکھ پائے گا ہاں وہ دیکھ پہاڑ کو اگر وہ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی مخلوق میں یہ سکت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے کسی مخلوق میں اگر وہ پہاڑ بھی برداشت کر لیتا تجلیاتِ ربی کو تو شاید موسیٰ بھی دیکھ لیتے لیکن وَجُوْهِ يُمَئِذِ النَّادِرَا الَا رَبِّهَا نَادِرَا کل قیامت کے دن چمکدار چہرے اپنے رب کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیدارِ الہی نصیب فرمائے اور یہی ایک مومن کی گردوگایت حقیقت میں اگر آپ اپنے دل میں محسوس کریں تو رب کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے میرا خالق میرا مالک سانسوں کو چلانے والا خون کو چلانے والا دھڑکنوں کو پیدا کرنے والا جسم کی نشو نمہ کرنے والا زندگی کی نعمتوں سے مالہ مال کرنے والا حیات کی کمام اجزاء کو دینے والا وہ رب ہر بندے کے دل میں ہر مخلوق کے دل میں یہ ایک نیچرل اور فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کا دیدار کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہے اور یہ محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہے رب سے اور رب سے محبت کرنی چاہیے یہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ہم رب سے محبت نہیں کرتے ہیں وہ رب جس نے پیدا کیا ہے ہاں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے لیکن سر اس کا رب کے قدموں میں چلا جاتا ہے کتنا بلند ہو جاتا ہے انسان وہ خالق وہ مالک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے اور یہ وہ نعمت ہے محدثین کشبات کے اوپر بھی اتفاق ہے یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے ہم نے اس کو ممولی بات سمجھا وہ خالق مالک جس نے کائنات کے ذرہ ذرہ ہر شیعہ کو بنایا ایک دن اپنے ہجابوں کو اٹھا دے گا ایک دن بندہ اپنے رب کو دیکھ لے گا یہ کوئی ممولی نعمت نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور محدثین کہتے ہیں یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو پا جانے کے بعد جنتی بھی پکار اٹھیں گے اللہ اس نعمت نے جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دیا اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے بحرابان فرمائے